ناظرین اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایپی آر نے روہ مالی سال جولائی سے جنوری تک 31 ارب روپے کی سمگلنگ کی گئی اشیاء ضبط کر لی ہیں گزشتہ مالی سال میں جولائی سے جنوری تک 22 ارب روپے کی اشیاء ضبط کی گئی تھی 11.3 ارب روپے مالیت کی نون کسٹم پیٹ گاڑیاں بھی شامل ہیں بات کریں گے اپنی نمائندے اکرام ہوتی سے اکرام ہوتی تاتا رپورٹ کیا بتاتی ہے جی یہ 66 فیصد اضافہ ہو گیا سمگلنگ روکنے میں اور جو ضبطی کی گئی ہے وہ 113 ارب روپے کے مالیت کی سامان ضبط کیا گیا ہے اب یہ جو ضبطی ہے یہ 105 فیصد ہے اس کی کیونکہ ویلیو بڑھ گئی ہے لہٰذا یہ جو ہے تین ارب روپے کی چھالیاں انہوں نے پکڑی ہے 28 فیصد اضافہ ہوئے اس میں 70 فیصد اضافہ کیا ہے انہوں نے دوسری سمگلنگ کی اشیاء کا پکڑنے میں جس میں سگرٹ سافر ٹاپ پہ ہے سگرٹ کی جو اور پارٹس کی جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں ان کی سمگلنگ کو روکا ہے اور اس میں 113 فیصد اضافہ ہوا ہے اور الیکٹرانک فیصد کا جو سامان ہے اس میں 67 فیصد اضافہ ہوا ہے 380 ملین یا 68 کروڑ روپے کے پکڑی ہیں اب یہ جو سارا سامان ہے یہ پکڑنے کے بعد ایس بی آر کو نہ صرف سمگلنگ میں کامیابی ملی ہے روکنے میں کامیابی ملی ہے بلکہ جو ریمنیو ہے وہ بھی اضافہ ہوگا اور ریمنیو کا اس وقت بہت شارٹ فال جا رہا ہے تو جو غیر خانونی پٹرول پمپس ہیں ان کے خلاف بھی موصلہ آبائی ہوئی ہے سلیدہ بینیوں میں بھی اضافہ ہوگا بہت شکریہ اکرام ہوتی ہمیں آگاہ کرے تھے